ویلکم فرینڈز سواغت ہے آپ کا بی ہیلڈی اور لیو ہیلڈی یوٹیوب چینل پر پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ برین ہمارے شریر کا سب سے مہتوپون حصہ ہوتا ہے اس کے پرتی تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہم کسی بڑی دیماغی بیماری کا شکار بن سکتے ہیں جن میں سے ایک ہے برین چومر دوستو یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ برین چومر یعنی دیماغ کا کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے سمجھ رہتے اس بیماری کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ برین چومر بھی ایک طریقے کا کینسر ہوتا ہے پچھلے کچھ سال کے آکھڑوں کے مطابق برین چومر کے مریضوں کی سنکھیا میں کافی تیزی سے وردی دیکھی گئی ہے جس کا کارن ہمارے جیون میں بڑھتا تناؤں، گلت خان پان، اسوست جیون شیلی اور ریڈییشن کے سمپرگ میں ادھیک ہونا مانا جاتا ہے برین چومر میں بتایا جاتا ہے کہ جب مانو شریر کے بھیتر انعوشک کوشکہ ہیں یعنی unwanted cells کی وردی ہوتی ہے اور جب ہماری شریر کو ان cells کی بلکل بھی آوشکتہ نہیں ہوتی تو یہ پھر چھوٹی چھوٹی گاٹ کا روپ لے لیتی ہے اب یہ آوستہ ہی کینسر یا برین چومر کا روپ لے لیتی ہے دوستو برین چومر میں دیماغ کی خوشیگاؤں کا آسامنے روپ سے وکاس ہونے رگتا ہے برین چومر ہونے کا کوئی وشیش کارن نہیں ہوتا لیکن اس بیماری کو کچھ حد تک پہچاننے کے لیے کیول ایکسپرٹس نے کچھ مکھے لکشنوں کا پتہ لگایا ہے اگر فرسٹ ایج میں ہی برین چومر کا لکشن کو آپ پہچان لیں گے تو اس کا علاج کروائے جا سکتا ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے تو آج ہم آپ کو بی ہیلتی اور لیو ہیلتی کی طرف سے کچھ وشیش گرین چومر کے لکشنوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے پرمک لکشنوں کے بارے میں لیکن فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پریس کریں اس بیل آئیکن پر تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سردرد ویسے تو آج کل کی لائف سٹائل میں سردرد ہونا عام بات ہے جب بھی ہمیں سردرد ہوتا ہے تو ہم کوئی پیرسیٹمول کھا لیتے ہیں اور ہمارا درد گائب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو یہی درد لگتار یا روزانہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے سردرد برین چومر کا سب سے پہلا اور سامانی لیکشن ہے برین چومر ہونے کی ستھیتی میں پہلے پہل درد زیادہ تر صبح ہوتا ہے اور بعد میں یہ لگتار ہونے لگتا ہے یہ درد کئی بار اتنا تھیت ہوتا ہے کہ انسان اپنا مانسک سنتولنگ بھی خو سکتا ہے اگر آپ کو بھی لگتار سر میں درد کی شکایت رہتی ہے تو آپ کسی نیورولوجس سے مل کر ترنت اس کی جاج کروا لیجئے اولٹی اور دل گھبرانا برین چومر کا دوسرا لکشن ہے کہ اس میں سردرد کے ساتھ اولٹی شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی سردرد ہونے پر پورے دن دل گھبراتا ہے اور کچھ بھی خانے پینے کا من نہیں کرتا سردرد کی طرح ہی یہ لکشن بھی پہلے پہلے صوبے ہی دیکھتا ہے اور بعد میں اس کا پرابہ بڑھ جاتا ہے شریر کا سنتولنگ بگڑنا برین چومر ہونے پر اکثر چکر آتا ہے اور کئی بار چکر آتے آتے آپ گر بھی سکتے ہیں دراصل برین چومر اگر آپ کے سیریبرم میں ہوتا ہے تو یہ شاریرک سنتولنگ کو پرابہاویت کرتا ہے اس کارن سے کئی بار چلتے فٹتے ہوئے شریر کا سنتولنگ بگڑ جاتا ہے اور انسان گر جاتا ہے دورے پڑنا برین چومر کی ستھیتی میں جب پرابہاویت کوشک آئیں دماغ کے اندر اپنا جال بھیچانا یا فیلانا شروع کرتی ہیں تو اس سے آس پاس کی کوشکاؤں پر پرابہاو پڑتا ہے جس سے کئی بار روگی کو بار بار دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں پیرلیسس جیسا محسوس ہونا برین چومر کی اس ستھیتی میں کئی بار انسان کے شریر کے انگوں سے دیماغ کا کنٹرول ہڑ جاتا ہے تو اسے اس وشیش انگ کی سمویدنا محسوس نہیں ہوتی ایسے میں روگی کو پیرلیسس جیسا محسوس ہوتا ہے ایسی ستھیتی میں بازو اور پیر کام کرنا بند کر دیتے میں یہ ستھیتی تب آتی ہے جب ویقتی کے دیماغ کے پیرائٹل لوپ پر ٹیومر ہوتا ہے بولنے میں پریشانی دیماغ میں شریر کے ہر انگ کو جوڑتی ہوئی کوشیگائیں موجود ہوتی ہیں اسی لئے برین چومر کی کوشیگائیں جس بھی کوشیگاؤں کے آس پاس سے گزرتی ہیں تو وہ اس سے پربہابیت ہو جاتی ہیں ایسے ہی جب یہ کوشیگائیں ٹیمپرل لوپ میں پرویش کرتی ہیں تو ویقتی کو بولنے میں پریشانی ہوتی ہے چھڑچڑاپن اور سبھاو میں پریبرتن برین چومر کی وجہ سے ہمارے شریر کے انگوں کی کریا اور مانسی کریا ہی پربہابیت نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہمارے سبھاو پر بھی اثر پڑتا ہے اگر یہ ٹیومر ہمارے فرنٹرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو ویقتی کے ویبھار میں پریبرتن آنے لگتا ہے وہ اپنے ویبھار پر نیانتر نہیں رکھ پاتا اور چھڑچڑاپن یا اداسی اسے گھیر لیتی ہے سننے میں سمسیہ ہونا برین ٹیومر جب ویقتی کے ٹیمپرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے نہ کیول بولنے کی شمطہ پر پرابھاو پڑتا ہے بلکہ اس سے ویقتی کو سننے میں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے ایسی کنڈیشن میں جب ٹیومر ٹیمپرل لوپ میں پہنچ جاتا ہے تو ویقتی بھی اچانکی سننے کی شمطہ کم ہونے لگتی ہے ہاتھ پیروں میں ایٹھن دوستو ہاتھ پیروں میں ایٹھن ہونا یہ پیرلیسس کا پہلا سٹیج ہوتا ہے ٹیومر سیلز کا پرویش جب پیرائیٹل لوپ میں ہونے والا ہوتا ہے جب ایسی ستیتی آ جاتی ہے جس میں اچانک سے ویقتی کے ہاتھ پیر اکڑنے لگتے ہیں اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے شریر کے سب ہی انگ نشکریے ہو رہے ہیں اور آخری مانسپیشی سمبندیت پریشانی برین ٹیومر کی پہچان کسی ویقتی میں مانسپیشیوں سے سمبندیت سمسیا بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ کو اس دوران چلنے میں پریشانی مانسپیشیوں میں کمزوری شریر کے ایک طرف حصے میں کمزوری محسوس ہونا یا ہاتھوں اور پیروں کی کمزوری آدھی پریشانیاں ہو سکتی ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی لکشن خود میں یا آپ کے کسی اپنے میں دکھائی دیتی ہے تو آپ ثورت ہی ڈاکٹر سے سمبر کریں کیونکہ اگر آپ نے دیر کر دی تو سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ ٹیومر بڑھ جاتا ہے اور انت میں ویقتی کی محتیو بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو مجھے میز ہے کہ ہماری طرف سے دی ہوئی جانکاری آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا سجا ہو اس ویڈیو یا پھر اس ٹاپک کو لے کر تو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل کی گھنٹی کو بھی بجھا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکیں دھنیواد